اسلام علیکم افشان نوید صاحبہ نے لکھا ہے کہ آج کل ٹی وی پر ڈیٹرجنٹ بنانے والی ایک کامپنی کا اشتہار آتا ہے آدمی کہتا ہے کہ کمیز تو گھر پر بہت ساف ہو گئی پریشان ہوں نمکوں کی دکان کے لیے اسے کوئی جلیبی بنانے والا مل جائے اگلے دن بیوی جلیبیوں سے بھری ہوئی پری کچن سے لاتی ہے اور کہتی ہے گھر میں کمیز ساف ہو سکتی ہے تو جلیبی بھی بن سکتی ہے میں ہوں نہ آپ کے ساتھ اس ٹی وی اشتہار سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے مبارک ہوتے ہیں وہ گھر جہاں میاں بیوی تنگی اور مشکلات میں بھی ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں اور اگلی نسل کے لیے قربانی دیتے ہیں پھر افشان بہن لکھتی ہیں کہ مجھے یاد ہے اپنی وہ دوست جس نے ایمفل کیا تھا اور وہ اپنے شوہر کے کاروبار میں خسارے کے بعد ان کو خود پاپڑ بنا کر اور پیک کر کر دیتی تھی پھر سموسے بنا کر دیتی ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر پر ہی کچھ کر سکتی تھی کہتی ہے دو برس بعد دن بدل گئے اگر وہ دور نہ آتا میری زندگی میں تو میں یوں جینے کا ہنر نہ سیکھتی پھر افشان صاحبہ نے اپنی یہ دوست کا ذکر کیا ہے جو اسلام آباد میں کئی سال سے اپنے بیمار شوہر کو کروٹیں دلا رہی ہے شوہر کی خاطر اس نے ڈاکٹری چھوڑ دی سماجی مصروفیات ترک کر دی شوہر کا پورا جسم مفلوچ ہو گیا ہے صرف پلک جھپک سکتے ہیں کہتی ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہوں شاید کوئی پیغام ملے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے بھی بہت سی خواتین دیکھی ہوں گی جو سالوں تک شوہروں کی بیماری کو جھیل جاتی ہیں اور اف بھی نہیں کرتی اچھے شوہروں کی بھی کمی نہیں ہے جو زندگی بھر کی جمع پونجی بیوی کی بیماری پر خرچ کر دیتے ہیں جب وہ تنہا چھوڑ جاتی ہے تو گھر کا کونہ پکڑے اس کی یادوں کے سہارے جیون بتا دیتے ہیں اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتے خاندان ہی ہمارا سائبان ہے جس کی بنیاد قربانی پر رکھی جاتی ہے عورت پیدائشی ماں ہوتی ہے سب جھیل جاتی ہے کہ گھر تو آخر اپنا ہے ہم نے معاشرے میں بہت کم ایسی خواتین دیکھی ہیں جو معاشی اسرت کی بنا پر شوہر کو چھوڑ دیں اس کی وجوہات دوسری ہوتی ہیں ہمارے ہاں انتہائی نامسائد حالات میں ہی کوئی عورت گھر چھوڑتی ہے ہمارا سماج وہ نہیں ہے جہاں شوہر کے رات کو خراتے لینے پر عورت گھر چھوڑ کر چلی جائے یا کووڈ میں بھی آمدنی متاثر ہونے پر الیدگی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا شکر ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں مغرب کے برعکس ایسی عورتیں ناپید ہیں قرآن میں جنتی عورتوں کی صفات میں بھی کانتہ کا ذکر ہے یعنی اسرت میں بھی شوہر کا اخلاقی بھرم قائم رکھنے والی کتنی عظیم ہوتی ہیں ایسی عورتیں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ